آج کا دن اتر پردیش کے لوگوں کے لیے خاص طور پر لکھنوں واسیوں کے لیے کافی مہت پور رہا کیونکہ پردار منطری نرندر موڈی آج وہاں پر پہنچے اور انہوں نے لکھنوں واسیوں کے لیے کئی ساری یوجناوں کی شروعات کی وہاں سے انہوں نے تحفہ دیا حالکہ یہ موقع ایسا تھا جب اٹل بیہاری واسی پہی کے پنچانویں جہنتی تھی اور اس موقعے پر پردار منطری موڈی نے نہ صرف کئی ساری یوجناوں کی شروعات کی آدھار شلعہ رکھا میڈیکل یونیورسٹی کے لیے بھی ایک تحفے کے طور پر اتر پردیش کے لیے لکھنوں کے لیے دیکھا جا رہا اور ایسے میں آج پور پردار منطری سورگی اٹل بیہاری واسی پہی کو یاد کرتے ہوئے پردار منطری نرندر موڈی نے کس انداز میں لکھروں میں آج پہنچ کر کے کیا کیا چیز نے کی آپ کو ہم ٹیوی سکرین پر اس وقت تین تصویریں دکھا رہے ہیں پردار منطری نرندر موڈی جب پہنچے وہاں پر ادھے کے جہنٹی پر نمن کرتے ہوئے پردار منطری نرندر موڈی کچھ اس انداز میں سورگی اٹل بیہاری واسی پہی کے پنچانوی جہنٹی پر اور اٹل بیہاری واسی آخر اتنے مہتپور اور اتنے خاص کیوں تھے ہر عام و خاص کے لیے ستہ پکشو یا بپکشو سب کے نظر میں اور سب کے دل کے تقریب کیوں ہوا کرتے تھے کچھ وہی انداز تھا ان کا اور پردار منطری نرندر موڈی یہاں پر اور پچاس پردشت اور اس خاص موقع پر اس مہتپور دن آج لکھنوں کے اندر اس کارکرم کے اندر کیا کچھ کہا گیا پردار منطری نرندر موڈی کی طرف سے آئے ستے ہیں کی اوپی میں جس طرف کچھ لوگوں نے ویروت پردیشن کے نام پر ہنسا کی سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچایا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ایک بار خود کو سوال پوچھے کیا ان کا یہ راستہ صحیح تھا ان کی یہ پردار منطری یوگی تھی یہ جو کچھ جنایا گیا برباد کیا گیا کیا وہ ان کے بچوں کو کام آنے والا نہیں تھا اس پردار سن میں ہنسا میں جن لوگوں کی مرتی ہوئی جو سامانے ناغریک جکھ بھی ہوئے جو پلیس والے جکھ بھی ہوئے ان کے اور ان کے پریبار کے لوگوں کے پرتی پلپرم سوچیں کیا بیٹھی ہوگی اور اس لیے میں آنگرہ کروں گا کہ جھوٹی اپراؤں میں آ کر ہنسا کرنے والوں کو سرکاری سمپتی توڑنے والوں کو میں بہت آنگرہ سے کہنا چاہوں گا کہ بہتر سڑک بہتر ٹرانسپورٹ سسٹرم اتنم سیور لائن ناغریکوں کا حق ہے تو اس کو سرکشت رکھنا ساپر ستھرا رکھنا بھی تو ناغریکوں کا دائتو ہے ساتھیو 2014 سے لے کر 2019 تک کے کالکھن میں ہم نے چنوتیوں کو چنوتی دینے کا ایک بھی موقع چھوڑا نہیں 2014 سے پہلے دیش کی آدھے سے ادھک آوادی کے پاس سوچالے نہیں تھا اب سوچالے پہنچ چکا ہے کروڑوں گریب پریوار ہماری ماں تائے بہنیں رسوئی گر میں دھوئے میں جندگی گجارتی تھی اب ہر گھر تک گیس پہنچ رہی ہے ہجاروں گاؤں ہجاروں پریوار اندھرے میں جندگی گجارتی لے بجبور تھے اب ان کے گھر میں بجلی پہنچ رہی ہے آدھے سے زیادہ آبادی بینک سے دور تھی اس کے لئے بینکوں کے دروازے کھولے